گیڈیر صاحب کیا کہیں گے آپ کے یہ وار جو حماس نے شروع کی جس کو کہ ٹیرر آرگنائزیشن بھی کہا جاتا ہے یہی کہا جا رہا ہے اس کی غلطی ہے اس نے اس بار جو ہے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا تو آپ کی خیال سے اب کس طریقے سے اس وار کو روکا جائے گا اور کون ذمہ دار ہے بہت شکریہ پہلے تو عرض میں یہ تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ یہ وار حماس نے شروع نہیں کیے یہ 1947 میں اسرائیل نے شروع کی تھی اور نقبہ اس وقت سے شروع ہے اور نقبہ مطلب ہے کہ complete destruction inhalation of the human being اور پہلے غلے میں انہوں نے 49 تک تقریباً ساڑھے سات لاکھ پلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکالا اور ان گھروں پر قبضہ کیا اور وہ اتنی cleansing کرنے لگے اور پھر demographic complexion کو change کرنے لگے اس کے بعد یہ مصدر جاری رہا اور کئی جنگ بھی ہوئے سر ایک سیکنڈ میرے کو صرف یہ بتا دیا انہوں نے کا مطلب کون are we referent to israel israel آہ اوکے please israel نہیں اور انڈیا نے نہیں israel نہیں اچھا تو تو تب سے اس کے بعد عرب ازرائیل war 67 ہوا پھر اس کے بعد 73 ہوا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ حماس کے ساتھ یا حضب اللہ کے ساتھ دوازار چھے میں بھی جڑپے رہی ہے اور لیکن ہر دفعہ ازرائیل یہ کہتا ہے کہ ہم سرپرائز ہوئے ہیں جس طرح انڈیا بھی اکثر کہتا ہے کہ پاکستان سرپرائز کرتا ہے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس جنگ کو اگر پورے اس بنیاد سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو 1917 میں یہ جب وہاں پر بالفورٹ ڈیکلیریشن آیا تھا اور اس کے بعد یہ خفیہ معاہدہ ہوا تھا منسلطنت عثمانیہ کے خلاف اور پھر دنیا سے جتنے بھی یہودی تھے وہاں پر ان کو بسانا تھا حالانکہ اس وقت یہودیوں کی آبادی صرف دس پرسنٹ تھی اور ایٹی پرسنٹ فلسطینی مسلمان تھے اور کوئی نو پرسنٹ کرسچینز تھے لیکن وہ چینج ہوتے ہوتے تقریباً تین سال میں انہوں نے وہ آبادی سٹھائی سٹھائی تک پہنچا دی اور پھر اس کے بعد ہٹلر کا جو کہتے ہیں کہ ہلوکاسٹ ہوا اس ہلوکاسٹ پر تو بہت زیادہ مطلب ہے کہ ممالغہ رائی بھی ہے اور بڑی تنفیق بھی ہے اور اس پر تو ریسرچ بھی منائے ویسٹرن کانٹریز میں لیکن بہرحال جو کچھ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا سو کارڈ خلوکاسٹ اس سے زیادہ مظالم یہ فلسطینیوں پر جن کا وطن تھا جن کا وہاں پر صدیوں سے آباد تھے ان کو گھروں سے نکالنا ان کو مہاجر بنانا ان کے بستیوں پر غفظہ کرنا ان کو مارنا ان کے زمینوں پر دنیا پر کے یہودیوں کو بسانا یہ جاری تھا پھر اس کے بعد جاری تھا پھر اس کے بعد ان پر ظاہر ہے کہ جس طرح ابھی آپ غزہ کی بات کر رہے ہیں تو غزہ میں تقریباً کوئی چھے سو چک پوائنٹس انہوں نے بنائے ہیں اور ڈیز آر ڈسکریمنیٹری صرف فلسطینیوں کے لیے ہے باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے اور پھر اس کا جو انہوں نے ایک بڑا جیل بنا رکھا ہے جس میں تقریباً یہ 2.3 ملین وہ رہتے ہیں کیا نامے یہ فلسطینی رہتے ہیں ان کا بیجنی بن ان کا پانی بن ان کا گیز بن ان کا فیول بن ان کے لیے جو میڈیکل ایڈ ہے انٹرنیشنل ایڈ ہے سارا بن اور ان پر تارگیٹ ٹریکٹس ہو رہا ہے لیکن دنیا کا کانشس اور اب تو انڈیا کا کانشس بھی پتہ نہیں زنگالود ہو چکا ہے کیونکہ پہلے یہ فلسطینیوں اور عرفات کو بائی سمجھتے تھے اور اس کے جو باشندے ہیں ان کو ٹیرریسٹ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو دوسری ہے وہ دوسری اپنا رنگ دیکھا رہی ہے تو ظاہر ہے جو انسانی حقوق ہے یا اس کے علاوے انسانی حقوق کے جو علمبردار ہے جو ڈیمارکریسی کے چیمپینز ہیں یا جو وہاں پر کہتے ہیں نیو ورڈ آڈر اور یہ فلانا چیز یہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں تو میرے خیال میں یہ حماس نے شروع نہیں کیا تھا یہ ازرائیل نے پچھتر سال سے شروع کیا تھا اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا یا تو ہمیشہ کے لئے فلام رہے اور ایک ایسی زندگی گزارے جہاں پر آپ کو کوئی فیوچر نہ ہو یا لڑے میں بلکل آپ کی بات سے کافی حد تک میں اگری ہوں لیکن اس چیز پر اگری نہیں ہوں کہ حماس نے سٹارٹ نہیں کیا یا حماس جو ہے وہ ٹیرر اورگنیزیشن نہیں ہے حماس نے جس طریقے سے اسرائیل پہ اٹاک کیا وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا سر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے مسلم کنٹریز میں ہم کسی اور ریلیجن کو برداشتی نہیں کرتے اور بار بار اگر آپ کسی کنٹری کو یہ کہیں گے کہ ہم انہیں دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے تو آپ کے خیال سے وہ کیا کریں گے ظاہر ہے وہ یہی کریں گے جو اسرائیل کر رہا ہے لیکن میں اس بات کا جواب کرنل صاحب آپ سے لینا چاہوں گی آپ نے بات سنی برگیڈیر صاحب کی کیا واقعی میں یہ جنگ حماس نے شروع نہیں کی اور سارا کا سارا ظلم جو ہے آپ کے خیال سے صرف اسرائیل کر رہا ہے اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط کمنٹ کر جاؤں میں برگیڈیر نظیر سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا انہوں نے ابھی کچھ ریفر کیا تھا سکس ہنڈرڈ چیک پوائنٹ سر یہ کہاں ہے یہ آپ پہر اخل میں آپ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد پھر جواب دے دوں گا پڑھنا کیا ہے سر میں نے میں نے تو آپ کے لکھے نہیں نہیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنے چیک پوائنٹ سے وہ ووڈسکرمنیٹری ہے ان کے لئے الگ روز لگتے ہیں ان کے لئے جو جو ان کی تلاشی ہوتی ہے فیفٹی کے لگ بگ ڈسکرمنیٹری قوانین انہیں نے بنا رکھیں ان لوگوں کے لئے ان اٹس سنانیمس کہ کشمیر کا جو ہے اس کے ساتھ بہت سیملیریٹی اس کی آرہی ہے جو غزہ کی پٹی اور کشمیر ہے اور آپ کے بھی چیک پوائنٹ دے پلو سات لاکھ فوج اگر وہ کتنے چیک پوائنٹ اور کتنے وہ بنا رہے ہیں تو آپ کو خود بھی پتہ ہوگا جی کنل صاحب پلیز میرا سر چلیے آرزو جی آپ سے میرا سوال ہے جو آپ شاید برگیڈے صاحب کو اپنے طریقے سے سمجھا پائیں میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سکس ہنڈرڈ چیک پوائنٹس اسرائیل میں ہیں گازہ میں ہیں ویسٹ بینک میں ہیں لیبنان میں ہیں مشر میں ہیں کہاں ہیں میرے کوئی ایک جرنل آئیڈیا تو دیں گے تب ہی تو میں کچھ بول پاؤں نہیں تو میں ان کے خلاف غلط بات کیوں بولوں گا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر مجھے تو کم سے کم نہیں معلوم کہ یہ کہاں کوئی بات نہیں تو یہ جرنل آئیڈیا تو دینا پڑے گا کوئی اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو جرنل آئیڈیا دینا پڑے گا کہاں جی اس جگہ کی بات کر رہا ہوں یہ گازہ میں بھی ہے یہ ویسٹ بینک میں بھی ہے یہ لبلان کے سائل پر چارٹ فرسپینی ہے آپ نے میرا آنسر کر دیا شاید سر جو میں پڑ اس لیے رہا ہوں کیونکہ میں کوئی چیز غلط آپ کے بارے میں کمنٹ نہ کرتا ہوں میں سرپرائز پارٹ انڈیا والا اور آپ کا جو ایک رٹ ہے کہ ہر ایک چیز کو جینکے سے کنکٹ کرنا میں بھی ہو سکتا ہے آپ کا ویلٹی کاوشنس ہے کہ پی اوکے جینکے کے ساتھ ملنا چاہ رہا ہے اس وجہ سے میں اس پر کوئی بات نہیں کرتا ہوں گا آپ نے کہا قبضہ کیا ہوا ہے گازہ سٹرپ کے اوپر کتنے کتنے اسرائیلی فورسز ہیں کتنی اسرائیلی پولس ہیں جو یہ چھے سو چیک پوائنٹس کو لگا رہی ہے یا آپ کے کہنے کے انسار کتنے قتل عام کر رہی ہے انسائیڈ گازہ ایک سوال آپ اپنے آپ جانتے ہیں اس کا سوال کا جواب ایک ایک کر کے جگہ کی بات کریں گے پہلے zero zero in gaza because gaza is palestinian administered area it is not israeli administered area till 2005 وہ israel کے پاس تھا انہوں نے پھر ساری authority دے دی کہ ہمارا اس میں کہیں کوئی بات یہاں تک west bank کی بات ہے وہاں شاید آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہو جائے گا کہ 60% of the land جو ہے وہ israelis کے control میں ہیں 20% land تقریباً moderate palestinians کے قبضے میں ہیں اور another 20% radical جس کو ہم بول سکتے ہیں حضباللہ palestine islamic jihad اور some part of hamas لیکن west bank میں جس کی بولتے ہیں دھاک ہے وہ ہے حضباللہ کی gaza پٹی میں حضباللہ نہیں ہے یہ میرے statement یہ ہے اسی جگہ کے statement اور وہاں پر palestinians islamic jihad اور حماس کا بول بالا ہے to the extent کہ ان کی government ہے ایک طرح سے آپ بول سکتے ہیں سو اب آگئی بات کہ ان کو مارا جا رہا ہے ان کو آپ نے جو کہا ہے کہ ان کو hospital بھی نہیں ہے وہ جو آٹھ بڑے hospital ہیں جو پچھلے اتنے سالوں سے چل رہے ہیں وہ اس بات کو prove کرتا ہے کہ gaza کے اندر hospital ضرور ہے بڑے hospital چھوٹے موٹی بھی نہیں اور اس سے ایک step آگے چلیں گے آپ نے بڑا اچھا example دیا کہ پانی بھی نہیں ہے light بھی نہیں ہے jail ہے تیل بھی نہیں ہے تو سر ایسا میرے خیال آپ کے میرے بیچ میں آرجو جی کو بھی چھوڑ دیجئے میں public سے کہوں گا کہ اسرائیل کو کیوں یہ declare کرنا پڑا نو تارک کو کہ ہم تیل پانی اور energy ساری چیزیں بند کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک footage بھی دکھائی گئی کہ جی وہ دو تین چار پانچ لوگ ایک جگہ پر وہ اس کے بھوما کر اس کو اس پائپ لائن کو بند کر رہا ہے اس کا مطلب دیکھیں کیونکہ میرا اس میں کوئی interest نہیں ہو سکتا آپ کا شاید ہو سکے میرا نہیں سو اس کا مطلب پائپ سے پانی جا رہا ہے بجلی جا رہی ہے تب ہی تو اسے بند کرنا پڑا اور تیل بھی جا رہا ہے سب سے بڑی یہ بات اس سے ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے وہاں پر اگر کسی بھی طرح کا قتلے عام ہو رہا ہے کسی بھی طرح کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے میں پیلیسٹینینز کا ایڈوکیٹ ہوں کیوں کیونکہ میری کنٹری بھارت دیش نے آپ سے پہلے انہیں ریکنگنائز کیا تھا یہ بھی آن ریکارڈ ہے پہلی بات دوسری بات جب یہ اٹیک ساتھ اکٹوبر کا ہوا تھا اس کے بھی بات سب سے پہلے ہم نے ہی کہا تھا کہ yes we stand by آپ پڑھ دیجے گا پڑھ پڑھ نے لکھنے میں وشراس کر رہے تھے نا اس لیے کہہ رہا ہوں we stand by israel in its fight against terrorism it is not palestinians اور اس کے بعد ایک اور statement اچھی آئی جو ابھی تھوڑے دن پہلے آئی جب لوگ اپنا اپنا side لے رہے تھے we stand by for the existence of palestinians and that is how we recognize the palestinian cause to the extent we were that is india ان countries میں تھا جس نے سب سے پہلے ارافات کو بلا کر اس کو national award دیا ہم نے ان کی palestine کی embassy ڈیلی میں established کری ہوئی ہے so ہمارا stand confusion میں نہیں ہے confusion کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے declared بھی ہے proof بھی ہے so you cannot accuse a country just like جائے میں آپ کو accuse نہیں کر رہا میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا معاملہ نہیں ہو چاہے وہ کسی کا بھی چاہے اس کے پاس 100 گرام کا نیوکلئر بوم ہو چاہے وہ پچاس گرام کا اگر آپ کا ڈیسیجن تھا ہے اور رہے گا کہ اسلام بوم تو یہ آپ کی چوئیس ہے دنیا دیکھ لے گی کہ آپ کیا بول رہے ہیں آپ کا مطلب میں آپ سے پرسنل نہیں بات کر رہا اس لیے جہاں تک آپ نے بولا قتل عام ہوا ہے کس نے منع جب لڑائی ہوتی ہے تو قتل ڈیمیج ہوتا ہی ہوتا ہے ایک ٹیررسٹ آگینیزیشن کے ساتھ کھڑا ہونا شاید ہمیں شوبہ نہیں دے گا ہم کم سے کم اتنا ضرور بول سکتے ہیں جیسا کہ بھارت نے اپنے لیے بولا کہ ہم پیلیسٹینین کو ریکنائز کرتے ہیں ہم انہیں فلی سپورٹ کرتے ہیں لیکن کیونکہ پیلیسٹینین یہ بولنے کو بھی تیار نہیں ہے لیکن اگر ہماس جیسی ٹیرررزم کی ارگنائزیشن کسی بھی جگہ پر اگر وہ اٹیک کرتی ہے اور اس کے سفرر ہم بھارت بھی رہے ہیں اور نظیر صاحب آپ پاکستان بھی رہے ہیں ایسا آپ لوگوں کا سو اس کو ہم نہیں پکڑیں گے باتوں کو موٹی بات یہ ہے کہ اگر بھارت نے سٹینڈ لیا ہے کہ یس ٹیرررزم کے ہم خلاف ہیں ٹیرررزم کسی بھی طرح ہو آپ اس کی دوہائی دیتے رہی ہے تو میں آپ صرف یہی بتا پاؤں گا دو ہزار پانچ سے اب تک گازہ پٹی وہیں رہی ہے اور اس کے بعد ایک سٹیپ اور آگے جاؤں گا ویسٹ بینک پر آٹھ تارک کو کسی نے کچھ نہیں کیا نو تارک کو کچھ نہیں کیا دس تارک کو کچھ نہیں کیا وغیرہ وغیرہ تب کہیں جا کر آپ نے دیکھا ہزباللہ نے کچھ بوم کچھ روکیٹس وہاں سے اسرائیل پر داگ آپ ایویلویٹ کیجئے اپنے لیے کیا وہ صحیح تھا یا وہ ہماس کی تیررزم کو سپورٹ کرنے میں تھا اب ہزباللہ نے لیبنان سے بھی داگ دیئے اب اگر اسرائیل نے اس کے ریسیپرکیشن میں اپنے existence کے بارے میں اگر اس کے اوپر اٹیک کیا ہے تو اس میں غلطی چاہیں تریڈیشن آپ کتنی دور چلے جائیں اگر دور جاتے جائیں گے اس ہم غلط ہو جائیں گے جو اسرائیل کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے یہ آپ decide کر رہی تو بلکل صحیح لیکن برگیڈیر صاحب آپ کے خیال سے اسرائیل غلط نہیں کر رہا ہے اور پھر جانے جو گئی ہیں اسرائیل میں بچوں کی بھئی ہیں بڑوں کی بھی گئی ہیں ہم صرف ایک طرف کی پکچر کیوں دکھاتے دنیا کو خاص طور پر گلف کنٹریز اور پاکستان میرے خلق میں گلف پکچر تو نہیں ہے وہ تو کیمرہ پانچ سو پلسطینی بچے اور بوڑے اور سارے مارے جاتے ہی اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے کیا یہ ایک ملیٹری طریقہ اکار ہے جس کو ہم ایک وار کرائم کے طور پر نہیں گن سکتے کہ آپ کارپٹ بمبنگ شروع کر دے آپ ہر اس بیلڈن کو گرا دے پا اس میں لوگوں کے گرب ہو اپارٹمنٹ ہو وہ سپلائی لائن کو گرا دے ان سڑکوں کو جہاں پر بچ رہے ہیں دوسری طرف جا رہے ہیں اور پھر اس نام پر کہ ہم سرنگے تلاش کر رہے ہیں اور اس کو تباہ کر رہے ہیں کیا سرنگے بیلڈنگ میں ہیں یا زمین کے نیچے ہوتی ہے وہ تو ستر میٹر نیچے ہیں ستر میٹر نیچے کس کے پاس ایسا بم ہے جو اس کو استعمال کر سکے دوسری بات یہ جاتی ہے کہ جہاں تک حماس کا تعلق ہے وہ ٹیررسٹ ارگنائزیشن نہیں ہے انہوں نے وہاں پر جیتا ہے اور وہاں پر حکومت جو ان کا وہ ایک سٹیک ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے آپ جو مرضی ہے دنیا پہن کرے میں کہہ تم کی ازرائیل ٹیررر اسٹیٹ ہے میں تو کہہ ازرائیل ٹیررر اسٹیٹ ہے ہم ہم ٹیررر اسٹیٹ نے اس کو کہا ہوا کہ ہافیس سعید کو ٹیرر ارگنائز اس کی بتائی ہے ہافیس سعید کو ٹیررر اسٹ لکھا ہو ہے ازرائیل اسٹیز پہ میں ایک طرف پکچر کو کہہ رہی تھی کہ اسرائیل کی طرف جو بربادی ہم لوگوں نے کی ہے جو فلسطین کے لوگ ہیں تو ان کے بارے میں تو ہم کوئی بات نہیں کرتے سر ان کی ویڈیو ہم نہیں دکھاتے اور سر فلسطین میں تو آپ کو یاد ہوگا زیا الحق نے بھی کافی لوگوں کی جانے لی بات بات ہم تعدہ کی ون ایٹی ون قراردات جو انیس سو سنتالیس پہ پاس ہوا ہے جو ٹو سٹیٹ کا ہے اس کے علاوہ جو ڈیموگرافک چینج ہے اس کے بعد جو اتنی کلینزنگ ہے اس کے بعد جو جنوسائیڈ ہے اس کے بعد جو کارپٹ بمبنگ ہے اور اس کے علاوہ جو بڑے جیل پر بڑے بم برسائے جا رہے ہیں جو ٹارگٹ ٹریکٹس ہو رہا ہے کیا کسی کا کانشنس اتنا ہی کمزور ان کے ماریو بڑے لئے اتنے گر چکے ہیں کہ وہ سڑی تین ہزار بچوں اور نو ہزار فلسطینیوں کے کون سے رنگے ہوئے ہاتھ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ اس کو کون میں نیلائے کون سائنس صاف یہ تو اگر یہ بات آ جاتی ہے تو خالستان بھی تو ایک مومنٹ ہے ان کے لوگوں کو کیوں مارا جاتا ہے کینیڈا میں اور یہاں پر قتل میں بھی دیکھ لو جہاں پر ان کے آٹھ اس فناج میں پکڑے جن کو سزا ہوئی ہے عمر قید کی یا تو وہاں سے گیس رہے رہے ہیں چالی پرسنٹ نہیں لے رہے ہیں یہ تو یہ تو جہاں پر میں خیل میں انڈیا اپنے سائز سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو یہ سب سے بڑا تو کن کا یہ ہے کہ جو انڈیا میڈل اس یورپ کاریڈور تھا وہ میرے خیل میں پیچھے چلا گیا اور وہ پائپ ڈریم بن گیا تو یہ میرے خیل میں سب سے بڑا ان کو دکھ کیوں یہاں پر یہ لڑائی شروع ہو گئے جی کرنل ساب سے میں ریپلائی لے لیتی میں کسی بحث میں نہیں پڑھوں گا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہی آدمی جانتا ہے جوتوں کی قیمت جوتوں کی اہمیت جس کے پیر ہوتے ہیں میں صرف اتنا کہوں گا بڑے انٹیلیجنٹ ہیں وہ سمجھ جائیں گے پوری بات ایک ہی لائن میں سمجھ آتی ہے جن کے پاس پیر ہوتے ہیں وہ ہی جوتے پہن پاتے ہیں آپ اس کے بارے میں ڈریم نہ کر پائیں تو یہ آپ کی تکلیف ہے میں اس میں پڑھنا نہیں چاہوں طریقے سے دیں اپنی بات میں کارپیٹ بومبین کا مطلب کیا ہوتا ہے شاید شاید ہو سکتا ہے پاکستان نے نہ کبھی سفر کیا ہو اور نہ ہی اتنے پیسے ہوں گے آپ کے پاس کارپیٹ بومبین افورڈ کر پائیں اس لئے شاید آپ ایکس پوز نہیں ہوئے ہیں کہ بیس ڈیو ایس جس آپ بول رہے ہیں جہاں تک بچوں کے خون خرابے کی بات ہے بہت بہت بات ہے لیکن لیکن کیونکہ آج آپ حماس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اس ٹیررزم کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اس لئے میں صرف یہ کمنٹ آپ کے لئے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جو سات تاریخ کو جو چالیس بچوں کو سر سے پکڑ کر کلم کیا گیا تھا اس عورت جرمن عورت کو جو کہ مری ہوئی تھی اس کو بربتہ کے طور پر ننگا کر ٹی وی میں ویڈیو بنا کر دکھائے جا رہا ہے کہ کیسے نہ کیول ایک آدمی اسے پیروں سے مار رہا ہے دوسرا آدمی ایسا گندہ ویڈیو بنا رہا ہے کمن سر میں کہوں گا دھگوان کبھی میرے دشمنوں کو بھی اس طرح کی منٹیلیٹی نہ دے کہ کوئی اس طرح کے کام کرے اور آپ اسے اپریشیٹ کر جائے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو ہنڈی کیپ ہو سکتا ہے کہ حافظ سہید کہیں آپ کے اوپر نہ آجائے کہ نہیں جی آپ نے ٹیررزم کے خلاف کیسے بول دیا لیکن ایم اپنے پاکستان کے سسٹم میں رکھنی چاہیے اس میں وشواس رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر جہاں تک بات آ رہی ہے ایک سٹیپ اور جانے کی ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ بریگیڈیر صاحب سچ بولے لیکن یہ بہت ضروری ہے میرے لیے کہ فوجی آدمی اس حد تک مس گائیڈ ہو جائے کہ اسے اسرائیل ٹیرررسٹ لگائے دیں سب سے بڑی یہ وہ پانچ پانچ ان مسلم دیشوں کے ساتھ لڑکر جیت چکا ہے وہ اپنے existence کے لئے جیت چکا ہے اور آرزو جی میں بڑی ذمہ داری سے سمجھاتا ہوں کر لیجئے ایک تھیوریٹیکل انالیسز کسی کے ساتھ بھی اور سپیشلی بریگیڈیر صاحب کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے ہم سارا کا سارا اسرائیل کے جیوز کو اس جگہ سے کھالی کر دیتے ہماس رک جائے گا دونوں سائٹ سے بلکل کلارٹی سے سمجھ گئے کیا ہماس رک جائے گا کیوں ہماس کا سلوگن رہا ہے ہم یہودیوں کو جمین سے نکال دینا چاہے وہ اسرائیل پر اکیپیشن نہیں مانگ رہے مان یے میری بات اور ایک اور سٹیپ آگے لے جاتا ہوں کیونکہ آپ نے اگنورنس ایزا فوجی مت دکھائیے کہ ہمیں سرنگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا جب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ ہسپٹل کے نیچے ہے جناب وہ چھے سو کلومیٹر پانچ سو سے چھے سو کہلو آپ کی دعا سے سات سو بھی کر دوں گا کوئی بڑی بات نہیں ہے this is this is the war of tunnels on which hamas is good ہم تو کہ رہے ہیں ہم تو اس کی قابلیت کی تعریف کر رہے ہیں حالکہ وہ غلط قابلیت ہے لیکن ہم تعریف کر رہے ہیں کیوں کیوں ہسپٹل جب گرا تو ہمیں ہمیں بھی لگا کے ہو سکتا کچھ گڑ بڑ ہو گئی لیکن الشفا گرنے پر ایک بھی آنسو کیوں نہیں بہایا گیا کیوں کیش وہ ہی سے ہمارے ایک ہے ڈاکٹر آئرگون جو وہاں سے ہمارے سے روزانہ تقریبا بات کرتے ہیں ایک نام کی انجینئر ریجمنٹ ہے جس میں ایک آفسر یہاں آیا تھا تو وہ ہمارا دوست بن گیا تھا اس لئے ہی 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 تو ای ہی 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 فوجی ہنے کا مجھے صرف ناز اس لئے ہے کہ اگر میرا دیش کسی لیکن اگر میرا دیش کہیں پر صحیح ہے تو میں یہ کریڈٹ کبھی نہیں لوں گا اور بولوں گا میرا دیش صحیح ہے کیوں کیونکہ جب گلتی ہوتی ہے تو وہ آپ اور میرے جیسے ہوتے ہیں جو اپنی گلتی ہیں ڈالتے ہیں اس لئے دوسروں پر پتھر پھینک میں سے پہلے بہت شکریہ سار بلکل ہے سہی ہے لیکن برگیڈیر صاحب اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے اب یہ جان رکھے گی کیسے دیکھ لو کچھ تو حقیقت ہے بیان کرے اور میرا خلق میں وہ یہ ہے کہ کیا پانچ ملکوں میں پچپن سے زیادہ ریفیوجی کیمپس جس کوئی یوین نے ریکنائز کیا ہوا ہے وہ موجود نہیں ہے اس میں کون لوگ رہتے کیا سابرہ اور شٹیلہ میں کون لوگ رہتے تھے کیا ویسٹ بینک میں یا اس کے علاوہ غازہ میں کون لوگ رہتے پھر ایسٹن یروشلم میں جس طریقے سے وہ نماز کے لئے آتے ہیں ان پر جو پابندیاں ہوتی ہے اور ان کی جس طریقے سے بوٹوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ اندر گز کر ان کو جس طریقے سے نماز میں کڑے ہو کر مار آتے ہیں اور پھر ان کے بچوں کو بھی نکال دیتے ہیں کیا یہ زندگی ہے جو کہ وہ بسر کر رہے ہیں اس سے میرے خیال میں کہ کوئی بھی آدمی اگر میں اللہ نہیں کرے کہ میں کسی کے گھر پر قبضہ کروں اگر آپ کے گھر پر کوئی آ کر قبضہ کر لے اور اس کو باتروم میں بند کر دے اور پھر اس کو بتائے کہ تم نکل بھی نہیں سکتے تمہیں پانی بھی روٹی بھی نہیں ملے گا اور تمہارے گھر پر ہمارا قبضہ ہے تو اس کو کیا چاہیے جو باتروم کا دور تھوڑے گا یا مرے گا یا مارے گا یہ یہی مثال ہے فلسطینیوں کی اور فلسطینیوں کو اس حد تک میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ کارٹر صاحب جب اس کو ایکارٹ ہو رہا تھا اور اس کے لئے باقیدہ وہ تو کیوں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور دوسری بات ہے پانچ ملکوں کو چھ ملکوں کو اس کو نے شکست دی لیکن کون اس کے پیچھے تھا اب ہی امریکہ بیڑا جو آیا ہوا ہے ریڈ سی میں اس کے علاوہ جو ایسٹرن میڈیٹرینین میں ہے وہ کیا ہے غوثیوں کے میزائل کو کس نے روکا اس بیڑے نے روکا تو ظاہر امریکہ لڑ رہا ہے امریکہ لڑ رہ ہے کہ دو سٹیٹ فرمولا ہے فلسطینی اس زمین کے تھے وہاں پر رہتے تھے وہاں پر قبل اول ہے تین ابراہیمی جو مذائب ہے ان کا مقدس جگہ ہے تین وں کروائیاں ہے جب تک ان کو اکموڈیٹ نہیں کریں گے ان کو زندگی کا حق نہیں دیں گے ان کو ایک ملک نہیں دیں گے آپ اس کو سمندر میں پینک ختم نہیں کر سکتے اور دوسری بات کہ وہ یہ جو جلوس نکال رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں not in our name not in our name وہ پاخر تک ان کے statement پڑے وہ سارے کہتے ہیں کہ ہم نے پلسطینیوں کے وجود کو ختم کرنا ہے اور اسرائیل کو قائم کرنا ہے جس میں لبنان بھی شامل ہے کچھ شام بھی شامل ہے کچھ جارڈن بھی شامل ہے سینائی بھی اس میں شامل ہے یہ سب کچھ اس میں ہے تو آپ تو تاریخ کو پرسپیکٹیو میں پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ کس طریقے سے برطانیہ نے دوسروں کی زمین کسی کے حوال اور اس لئے اس کے بارے میں بار فر ڈیکلیریشن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ بھائی جس کا حق نہیں تھا ایک باہر والے آدمی نے ان کو دوسروں سے حف چین کر دلا دیا میں بلکل آپ کی بات آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی لیکن مجھے ایک چیز کرنل صاحب اور بتائیے گا کیا سارے ظلم صرف فلسطین کے لوگوں پر ہوئے ہیں کیا اسرائیل کے جو لوگ ہیں کیا ان کے